اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس صاحب خائز آج کی اس ویڈیو میں ہم کرپٹو کی دنیا کے سب سے اہم ٹوکن کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ بٹکوائن کے بارے میں کہ بٹکوائن کے پرائس دوستو چند دنوں تک کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور سال دوہزار بائیس کے اختتام تک اس کا ہائی لیول کیا ہو سکتا ہے گائز اس وقت انٹرنیشنل انیلیسز کی کیا رائے ہے بٹکوائن کو لے کر اور ہمارے یہاں پر کیونکہ ایک ہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مارکٹ بدترین کریش کر چکی ہے مزید کتنی کریش کرے گی اور اس درمیان ہمیں کن کوائن کے اندر ٹریڈ کرنی چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے یعنی کہ آپ کے تمام سوالوں کا یہاں پر جواب تو میں دوں گا ہی ساتھ ساتھ میں آپ کو دوستو بتاؤں گا کہ بی ٹی سی کس اور اپنا رخ اختیار کر سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی انیلسز ہوتے ہیں وہاں پر جب کبھی کسی بھی کوئن کی بینکرپسی ایڈ ہوتی ہے تو انیلسز اپنے آپ میں وہیں پر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اندر کھاتے کون بینکرپٹ ہو چکا ہے یہ کوئی نہیں جانتا جیسے ہی ایسی مارکٹ میں کرپٹو کی جو پہلے سے ہی 21-22 ہزار پر ریزسٹ کر رہی تھی اور بی ٹی سی اپنے پرانے سمجھنے کے وبالے جان ایک لیول سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسے میں ہی مارکٹ میں آپ کے سامنے ایک خبر آ گئی اور بی ٹی سی بری طرح کر گیا اب کئی دوستوں کا یہ سوال ہے کہ بی ٹی سی کا اس سے کیا لنک ہے دوستو بی ٹی سی کا اس سے یہ لنک ہے کہ جتنی بھی بڑے ٹوکن ہولڈرز ہوتے ہیں کل کو آپ بھی مارکٹ کے سب سے بڑے اگر ٹریلر بن کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا مین اساسہ کوئی نہ کوئی ایک ٹوکن ہوتا ہے زیادہ تر دنیا دوستو بی ٹی سی کو اپنا مین ٹوکن رکھتی ہے موسٹ ہی اس کے بعد جو ٹوپ ٹین کے کوئنز ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی خطرہ ہمیں لاحق رہتا ہے کہ جتنے بڑے کوئن اتنے ہی ان کے بینکرپٹ ہونے کا خطرہ یہ چیز ہمیں آنے والے دنوں میں اپنے ذہن میں رکھ کر ٹریلر کرنی ہوگی سو گائز اب ہم یہ اس نظریہ سے سوچ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کیا رخ اختیار کر سکتا ہے یہ دوستو میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کلیر کر دوں کہ یہاں پر جب بھی مارکٹ کریش ہوتی ہے تمام دنیا کے بی بی انویسٹر جن کو بلکل کرپٹو کی ناؤ ہاؤ نہیں ہے وہ اس مارکٹ میں بی ٹی سی کو ہی اگنور کر دیتے ہیں جب بھی کبھی کرپٹو کی مارکٹ میں کریش آتا ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام کوئن کو وقتی طور کے لیے اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں تو ہمیں اس کو اپنے پورٹ فولیوں میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر بھول جانا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کم پرائس پر سیل کریں گے اور چند ہی منٹوں بعد جب مارکٹ سنبل جائے گی یا دنوں بعد یا مہینے بعد تو آپ اس پچھلے لیول کو مس کریں گے دوسری جانب ہم کیونکہ کرپٹو کا مستقبل جو ہے وہ پرائٹ دیکھتے ہیں اس سینس میں کہ کرپٹو جب اپنے آپ میں ریگولیٹ ہونے جائے گی بڑے ممالک میں بہتری آتی چلی جائے گی یہاں پر اگر آپ خود جا کر سٹیڈی کریں مارکٹ کو تو ویسے بھی بٹکوائن کو ایتھیریم کو اس وقت کموڈرٹیز کا نام دے دیا گیا ہے کموڈرٹیز کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوگے یعنی کہ سونا چاندی گیس تیل گھی کے لیول کی پروڈکٹ قرار دے دیا گیا ہے تو دوستو اس کے بھی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس طرح گولڈ کے پرائز چاندی کے پرائز تیل گھی گیس ایل این جی کے پرائز بڑھتے جڑتے ہیں بی ٹی سی کے پرائز بھی سیم ایسے ہو چکے ہیں آج سے قریب ہم اگر تقریباً گیارہ مہینے پیچھے چلے جائے کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ سکسٹی نائن تھاؤزن ڈالر کا ایک بی ٹی سی آج پندرہ ہزار پانچ سو جیسے لیول کو ٹچ کرے گا اب یہاں پر ایک بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ بی ٹی سی رزسٹ کرتا ہے آپ پینڈ ڈاؤن یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب پشلی دفعہ جب دوستو اس نے سترہ ہزار چھے سو کا لو لگایا وہ ستائش مہینے کا سب سے بڑا لو تھا اور اس کے اندر دنیا کے سب سے بڑے سمارٹ ٹریڈر نے اور کوئی کوئن بائی نہیں کیا کسی کوئن کو ترجیح نہیں دی بی ٹی سی بائی کیا اب آپ کو یاد ہوگا سترہ ہزار چھے سو پہ ایلن مسک نے اپنی تقریبا جائدات کا پانچ پرسنٹ حصہ اپنی پروپٹی کا پانچ پرسنٹ حصہ اس نے بی ٹی سی میں لگا دیا بیکوز ہی نوز کہ وہ انویسٹ کرے گا تو مارکٹ میں کچھ فرق بڑے گا اور اس نے انویسمنٹ کوئی عام آدمی تو کر نہیں سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ پتا چلے کہ آپ بھی اپنا سارا کچھ سیل کر کے ادھر آ جائیں یہ میری آپ سے شدید ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مارکٹ ہے یہ میں صرف آپ کو ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں سو گائز اس نے ستنہ ہزار چھے سو پہ اگر بی ٹی سی بائی کیا تو اس نے ایگزٹ کیا اس نے مارکٹ کے چوبیس ہزار پانچ سو ہوتے ہی تقریبا وہ سات ہزار ڈالر کے قریب پروفٹ ایچ بی ٹی سی وہ لے گیا جیسے ہی اس نے ایگزٹ کیا تو بی ٹی سی دوبارہ انیس ہزار ڈالر پہ آگے کر گیا اب کا جو ہم کریش دیکھ رہے ہیں دوستو اس کی آخری کریش کی ابھی ایک لیمٹ باقی ہے اب وہ آخری لیمٹ کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ غور کرنی ہے ایف ٹی ایکس جو اس وقت تین اشاریہ پچیس پہ تین اشاریہ پچیس ڈالر پہ اس وقت دوستو ریزسٹ کر رہا ہے اس کی سمجھ لیں کہ کائنڈ آف لائف جو ہے وہ اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ابھی تک کی جو نیوز ہے یہ جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بھی مو لگانے کو تیار نہیں ہے سی زیڈ جو ہے وہ یہاں پہ قوٹ کر چکا ہے اس کے ساتھ ہر معاملات پھر وہ ایک سٹریٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کہ اگر ہماری سے کلائبریشن ہو جائے اچھا وہ بہت اس نے زیادہ ایسے لارے لگوا کر بی ٹی سی کے بائنانس کے اونر نے زیادہ لارے لگوا کر یہاں پر زیادہ نقصان دیا ہے سی ٹی او آف تیٹر کوئن نے بھی یہاں پر بارہ گھنٹوں کا ٹائم دیا اور اس کے درمیان اس نے بھی سٹیپ بیک کر دیا یعنی کہ اتنے امیر کبیر لوگ یہاں پر سٹیپ بیک کر گئے ہیں تو اب ایف ٹی ایکس یہاں پر کلائپس کر جاتا ہے دوستو ابھی بھی یہ بہت بڑی اماؤنٹ کنسیٹر کی جا رہی ہے سوہ تین ڈالر تھری پوائنٹ ٹوائیو ڈالر اب ایف ٹی ایکس یہاں پر اور زیادہ ٹوٹتا ہے تو بی ٹی سی میں بڑا کریش آ سکتا ہے اب انٹرنیشنل انیلیسسٹ دوستو کیا کہہ رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں تیرہ ہزار ڈالر تک کا بی ٹی سی میں لوگ اس وقت کاؤنٹ کیا جا رہا ہے یہ میں نے آپ ہی کے لیے اس انیلیسس کو اپن کیا ہے اور ظاہری بات ہے انسان وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو سب کی سنیں سمجھے اور کرے اپنی کرنی آپ نے اپنی ہے کسی کو فالو نہیں کرنا اب دوستو اس وقت بی ٹی سی ریزسٹ کر رہا ہے سترہ ہزار ایک سو پچاس اور چار سو پچاس پہ اب اس انیلیسس کے مطابق دوستو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بوٹم کیپولیشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ بہت ہی کم ہے تیرہ ہزار ڈالر تک کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے اب تیرہ ہزار ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ فورٹی فور ہنڈرڈ ڈالر بی ٹی سی اور نیچے جا سکتا ہے یہ جسٹ ایک انیلیسس ہے یاد رکھیے گا یہ صرف انیلیسس ہے اس کو ہم غلط بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ایف ٹی ایکس ٹوکن کو زیر بحث ہم رکھے رکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ایتھینیم کے پرائز کو دیکھا جا رہا ہے دوستو اس وقت سات سو سے ساڑھے سات سو ڈالر کے درمیان یہ میرے جو ذاتی انیلیسس تھے دوستو اس میں ایتھینیم میں نائن نائنٹی پہ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایل ٹی سی کے پرائز جو بہت ہی فنڈامنٹل سٹرونگ پوائن ہے وہ ٹوائنٹی نائن سے تھرٹی ٹو پہ دیکھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایف ٹی ٹی آپ کے سامنے کیا رنگ لے کے آ رہا ہے یہ پوائنٹ نوڈ کرنے والا یہ میں اصل میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ دیکھیں اچھا اب یہ فائف زیرو کو ہم کب بیر کریں گے لونہ کے ساتھ جب لونہ بینکرپٹ ہو گیا تھا دوستو آپ کو یاد ہوگا وہ ڈیریکٹلی فائف زیرو میں چلا گیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید سیون زیرو میں بھی گیا تھا اب یہ جب سیون زیرو میں یا فائف زیرو میں چلا جاتا ہے تو دنیا یہاں پر کیا کرے گی دنیا اس میں پیسہ لگانا شروع کر دے گی وہ چاہے گی کہ چلو اب اسے انویشن اور اسے انویشن زون میں ڈال دیا جائے گا اب اس کا امپیکٹ کیونکہ ہماری ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو بی ٹی سی کے بارے میں بتانا تو اس کا امپیکٹ بی ٹی سی پہ تیرہ ہزار ڈالر تک کا بتایا جا رہا ہے اس وقت تھرٹین تھاؤزن ڈالر تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس طرح کے دن ہم سب نے مل کر ابھی ریسرٹلی دیکھے ہیں بی ٹی سی یہ کام ڈال سکتا ہے اس کے بعد ریکاوری کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ریکاوری ہوگی it's possible کیونکہ مارکٹ اس وقت ون ٹریلین پر آتی ہے تو مارکٹ ریکاور کر سکتی ہے لیکن ایف ٹی ٹی جو ٹوکن ہے ایف ٹی ایکس ایکسچینج کا میں اب پھر سے ریمین کر دوں اس کی ابھی ٹوٹلی یہاں پر سمجھنے کے ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یہ جو ہوا میں لٹک گیا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں میں فارورڈ بھی کیجئے گا تاکہ کوئی اور بھی اس نقصان سے پچ سکے سو گائز میں سمجھ رہا ہوں کہ بی ٹی سی اگر تیرہ ہزار کا لو لگاتا ہے اگلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر یہ ارتالیس گھنٹیں بہت اہم ہیں کسی وقت بھی مارکٹ میں کریش سٹارٹ ہو سکتا ہے تو پھر جا کر آپ اپنی بائنگ بی ٹی سی میں تیرہ ہزار ڈالر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بی ٹی سی اگنور کرنے والا معاملہ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ ایک بی ٹی سی بائنگ کرنا چاہتے ہیں جسٹ ون تھرٹین تھاؤزن ڈالر کا تو آپ کو آغاز ہی تیرہ سے کرنا ہوگا تھرٹین آفٹر دیٹ اور مارکٹ کریش کرتی ہے تو آپ اس تیرہ ہزار ڈالر کی بائنگ کو تھری سٹیپ میں کمپلیٹ کریں گے تھری سٹیپ کی بائنگ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یہ بڑا کوئن ہے آپ اسے فائی سٹیپ میں بھی بائنگ کر سکتے ہیں تو فائی کی فائی سٹیپ کی بائنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فائی سٹیپ بائنگ کو سمجھیں اس کے لیے ویڈیو کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کوشش کریں اسے آپ بی او ایس ڈی کے اندر ٹریڈ کریں اور اگر آپ اسے بیڈ گیٹ پہ بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو فیس زیرو ہوگی اور اگر بائنگ سپے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بی او ایس ڈی میں کرنا ہوگا بی او ایس ڈی میں اس کے پرائز جو ہیں دوستو آپ کو ٹریڈ کے درمیان بلکل زیرو کاسٹ ہوں گے سوائی خوب دوستو ہماری اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ آپ نے سمجھا ہوگا اور بی ٹی سی کو اگر آپ ٹریڈ کے زمرے میں لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ کو انڈ تک ایف ٹی ایکس کے کولیپس ہونے کا ویڈ کرنا پڑے گا یعنی کہ ایف ٹی ایکس ایکچینج کے ٹوکن ایف ٹی ٹی کا یہاں پر دوستو اس کے لاسٹ چپل ٹوٹیں گے ایف ٹی ٹی ٹوکن کی امیدوں کے اس کے بعد اس کے پرائز کہیں دی جا سکتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ بی ٹی سی پہ کہاں تک آ سکتا ہے وہ میں نے آپ سے یہاں پر شیئر کیا ہے یہ دوستو انٹرنیشنل انیلسز بھی تھے اور میری کچھ ذاتی رائے بھی تھی آپ اس سے کمپلیٹلی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میری اب تک کی سٹڈی تھی آپ اپنی سٹڈی کو یہاں پر مارکٹ میں اون رکھیں کیونکہ ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو خود ذاتی طور پر بھی مارکٹ میں اپنا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ کنٹینیوزلی فاسٹ کرنا ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ